سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث سلطان مرزا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فیفٹین نیوز ناظرین آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مجود ہے جسے خدرت نے خوصت آواز سے نوازہ ہے انہوں نے اپنی تعلیم آٹھویں کلاس کے طالب ہوتے ہوئے پنجاب بھر میں دوسری پوزیشن حاصل کی لیکن گریب گرانے سے تعلق ہونے کی وعیہ سے یہ اپنی ریگولر تعلیم کو جاری نہ رکھ سکے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی خوصت آواز کو عوام تک نہ پنچا سکے ہمارے ساتھ مجود ہیں شہر جڑاوالا کا ہونہار ٹائلنٹ ساجد مسیح گل آئیے اس سے اس کی زندگی کے حوالہ سے باتشید کا آغاز کرتے ہیں ساجد مسیح گل صاحب ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے ہمارے ناظرین کے لیے خصوصی وقت نکالا جی سلطان مرزا صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری خواہش تھی کہ میں عوام تک اپنی آواز کو پہنچا ہوں آپ کا میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور آپ کی ٹیم کا بھی اچھا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی آج کل مسروفیت کیا ہے جی اس وقت جو سر میری مسروفیت میں خوڑیاں والا خوڑیاں والا میں فیکٹری میں جوب کرتا ہوں اور ساتھ ہی میں نے علامہ کبال اوپن یونیورسٹی سے اپنی تعلیم بھی جاری رکھی ہوئی ہے کی جوب جو ہے وہ آپ وہاں پر ملعظمت کہتے ہیں وہ کتا ٹائم ہے سر ویسے بارہ گھنٹے کی جوب ہے اور ایک گھنٹہ جانے میں لگ جاتا ہے اور ایک گھنٹہ آنے میں لگ جاتا ہے کب آپ وہ تعلیم کو ٹائم دیتے ہو جب ایک گھنٹہ سفر جانے آنے میں دو گھنٹے لگتے ہیں اس طرح بھی میں کتابیں میرے ساتھ ہوتی ہیں اور میں ان کو پڑھتا رہتا ہوں اور کام میں بھی جب کبھی ٹائم لگ جائے تو میں فیکٹری میں بھی پڑھ لیتا ہوں ساجد گیل صاحب یہ بتائی ہے کہ آپ نے کب پنجاب لیول پر دوسری پوزیشن آسل کی اور اس وقت آپ کس کلاس کے سٹوڈنٹ تھے جی سر میں اسلامیہ ہائی سکول جڑھا والا میں اس دو ہزار چودہ میں پڑھتا تھا میں ایٹ کلاس کا سٹوڈنٹ تھا مانچ مقابلے کیے تھے پہلا مقابلہ ہمارا ہوا تھا جڑھا والا اسلامیہ ہائی سکول جڑھا والا میں سکول میں اٹھائی سکولوں کا مقابلہ ہوا تھا اور پہلا مقابلہ وہاں تھا وہاں سے میں نے فرس پوزیشن آسل کی اور دوسرا مقابلہ ہمارا فیصل آباد میں ہوا تسیل لیول پر ہم میں نے تسیل لیول پر بھی فرس پوزیشن آسل کی اور تسیل کے بعد ڈویزن کا مقابلہ ہوا ڈویزن میں بھی میں نے فرس پوزیشن آسل کی ڈویزن فیصل آباد میں جی ڈویزن فیصل آباد میں ہوا پھر اس کا جو اینڈ والا مقابلہ تھا وہ پنجاب لیول کا مقابلہ ہوا ہم لاہور گئے تھے مقابلے کے لیے اور وہاں پر سیکنڈ پوزیشن آسل کی میں تو وہ کون سا ملی نگمہ تھا جس پر آپ کو دوسری پوزیشن پر آپ کو ملی وہ ذرا ہمارے ناظرین کو ذرا سنائیں وہ نگمہ تھا تیرہ پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ویسے تو مختلف ملی نگمہات گائے تھے آزمیں گائیں جس انداز سے آپ نے وہاں پر گائے تھے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ جان بھی قربان ہے ہاں اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے زبردست بہت خوب اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ نے پوزیشن حاصل کی اس کے بعد حکومت کی طرف سے کوئی سکولرشپ آپ کو دی گئی نو سر حکومت کی طرف سے ہمیں کچھ خاص معاولین نہیں دی گئی کہا تو بہت کچھ گیا تھا وظیفے لگائیں گیا سے ہم نے بہت محنت کی ہمارے ٹیچر نے ہمارے جو پرنسپل صاحب تھے انہوں نے بھی بہت محنت کی اور ہم یہ جو ہم نے ساری پروگرام کیا ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت کچھ خرچہ اپنی جیب سے کر لینا کچھ استازہ اکرام نے کر دینا اور ایک استازہ اکرام تھے اپنا ناصر جٹ صاحب انہوں نے بہت میری ہیلپ کی اس میں آنے جانے میں ادھر ادھر وہ انہوں نے بہت محنت کی اور حکومت کی طرف سے ہمیں کچھ زیادہ فورڈ نہیں کیا گئے اس بارے میں کیا آپ کے گھرلو حلاد کیسے ہیں کیا بہتر نہیں ہے اتنی مہنگائی ہے آپ بھی جانتے ہیں اور گھرلو حلاد ساتھ نہیں دیتے اور میں گھر میں بڑھاؤں اور اس لیے مجھے کام بھی کرنا پڑتا ہے اور ساتھ پھر اپنا سٹڈی بھی جاری رکھی ہوئی ہے والا صاحب آپ کیا کرتے ہیں آپ والا صاحب میرے مزدوری کرتے ہیں کھیتی باڑی کرتے ہیں کنے بہن بھائی ہو آپ چار بہن بھائی چار بہن بھائی ہو چھوٹے ہیں آپ سے کے بڑے مجھ سے چھوٹے ہیں اور پڑھتے ہیں وہ گانوں کا بھی شوق ہے آپ کو جی گانے کا بھی شوق ہے گانے بکرہ بھی گاتا ہوں تو کونسا گھلوکار آپ کو پسند ہے آپ کو مجھے ویسے تو ساری گھلوکار بہت اچھے ہیں لیکن جو ہمارے مروف گھلوکار ہیں مہندی حسن صاحب وہ ان کی گزلیں بہت مجھے پسند ہیں تو ان کا گایا ہوا کوئی گانا ہمارے ناظرین کو سنائے مجھے مہندی حسن صاحب کی گزل بہت پسند ہے پہلی واری اجنہ اکھیانے تکیا یہ میں اپنے ناظرین کو سنانا چاہوں ضرور پہلی واری اجنہ اکھیانے تکیا اے ہو جیا تکے اکھے ہمارے سٹیا پہلی واری اجنہ اکھیانے تکیا اے ہو جیا تکے اکھے ہمارے سٹیا ہمارے سٹیا چنی دائے پلا ذرا بلیاں چلے کے چنی دائے پلا ذرا بلیاں چلے کے چھوٹھی موٹھیا میں کسے سوچ بچ پہ کے ہس دے ہو ہسا جڑا زورا زورے ڈکیا اے ہو جیا تکے اکھے ہمارے سٹیا ہمارے سٹیا جو ہماری حکومت سے اور ہمارے ناظرین سے ہمارے چینل کی وساست سے اگر کوئی آپ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں سر میں میسیج اور مطالبہ یہی کرنا چاہتا ہوں کہ زیادہ تر اپنی حکومت سے بھی اور عوام سے بھی کہ ٹائلنٹ کی قدر ہونی چاہیے پاکستان میں پاکستان میں بہت ٹائلنٹ ہے لیکن اس کی قدر بہت کم ہے جیسے کہ ہم جیسے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے اپریشیٹ کرنا چاہیے تاکہ اپنے شوق کو جاری رکھ سکے ابھی میرا بہت شوق تھا گانے کا لیکن ابھی مصروفیات بہت ہے ابھی فیکٹری میں کام بھی کرنا پڑتا ہے گھر کے معاملات بھی سبالنے پڑتے ہیں گھر میں بڑاؤں اسی لئے ذمہ داریاں بھی ہیں ابھی اتنی مہنگائی بھی ہے اور کام کرنا بھی ضروری ہے تو ابھی میرے شوق جو تھے وہ بہت بہت مجھے شوق تھا کہ میں ملی نگمے گاؤں اپنے پاکستان کا نام روشن کروں اپنی آواز لوگوں تک پہنچاؤں لیکن یہ نہیں ہو پایا جیسے کہ ابھی دوزار چودہ میں میں نے پوزیشن آسل کی تھی لیکن گورنمنٹ کی طرف سے جو وہ خاص اقدامات ہمارے لئے یہ نہیں کیے گئے تو اس لئے وہ شوق جو تھے وہ دل میں ہی تھے دل میں ہی ابھی شوق ہے دل میں ہی رہ گئے ہیں تو میں اپنی عوام سے اور اپنی حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ٹائلنٹ کی قدر کریں ٹائلنٹ کو سپورٹ کریں تاکہ لوگ اپنے شوق بھی پورے کر سکتے اپنے پاکستان کا نام بھی روشن کر سکیں اپنی آواز سے ہمارے ملک کا نام روشن کریں ہماری دعا ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے آپ کا ایک بار پھر شکریہ کہ آپ اتنے مصروف ٹائم میں سے وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں آئے ہم آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں شکریہ آپ کا ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے آپ سے ملکات کروائی ہو نہار طالب علم خوصرت آواز رکھنے والے ساجد مسیح گل سے اور آپ تک پنچائی اس کی خوصرت آواز امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے گا اجازت لینے سے پہلے ہم درخواست کرتے ہیں عرباب اختیار سے اور اپنے ناظرین سے کہ وہ ہو نہار طلبہ اور ان میں ٹائلنڈ جو پشیدہ ہے اس کو جاگر کرنے کے لیے اپنا محصر کردار ادا کریں اپنے میزبان سلطان مرزا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات